ساتھ کے بعد آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہیلی میں آج میں آپ کے لئے لکھاؤں این آئی ایس کلاس ٹویل تاریخ یعنی اسٹری کا سبق نمبر سترہ تین سو پندرہ کورڈیس میں اس کے اندر پہلا جوال ہے مستقل تصفیہ کی پالیسی کیا ہے تو اس کا جواب ہے مستقل آبادکاری کی پالیسی لارڈ کرن بیس نے سترہ سترہانوے میں شروع دیئے اس نظام کے تحت زمیندار جنہیں ابتداء میں محصول وصول کرنے کا حق تھا بعد میں زمین کے مالک بن گیا اس کے تحت کمپنی کے ریوینیو ریمان پوری طرح سے تے کی گئی لیکن اگر کسان ٹیکسوں کو ادا کرنے میں ناکام رہے تو ان کی زمین میں زمین سے بے دخل کر دیا گیا اور ریاست کی طرف سے زمین نیلام کر دی گئی اس نظام کے ذریعے ریاست نے زمینداروں کو ایک تاجیت طبقہ پیدا کیا جو منافع کمانے کے لئے اپنی زمین پر زیادہ خواہ خواہ سکتی ہے اس کے تحت ہر کسان کے بجائے صرف چند زمینداروں کو عمل طور پر بات کرنے کی سہولت محصول جس کے نتیجے میں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ برطانوی التظامیہ کا وفادار بن گیا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے مستقل تصفیہ کے تین دور رس نتائج کا ذکر کریں مستقل تصفیہ کے دور رس نتائج در زیل کا ذکر کمپنی کے قرائے کی رقمتیں کی گئی جس سے اپنا بجٹ تیار کرنے کے قابل بنانا سہولت ہو چکی تھی اس نظام کی ویسے کسانوں کا استحضار بڑھ گیا اگرچہ زمین اور روگی ریپورٹوں کی طرف سے قرائے کی رقم مقررر تھی لیکن پھر بھی زمینداروں کی طرف سے کسانوں کے لیے کی جانے والے قرائے کی رقم مقررر نہیں تھی اس ویسے کسانوں پر مظالم بڑھ گئے شویروں میں رہنے والے زمینداروں کے دلال کسانوں پر زیادہ تجتد کرتے تھے تیسرا سوال ہے آپ اسے تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں محلوڑی نظام کی تعریف کریں اس نظام کے تحت گاؤں کی برادری و زمین پر اجتماعی حقوق خاصلتے ہیں اس کمیونٹی کے افراد انفرادی طور پر یا مشترکہ طور پر تیتھلا کر سکتے تھے حکومتی محصولات کی وسائل کیلئے پورا علاقہ یا علاقہ اجتماعی طور پر جمعہ دار تھا چھوٹے یا بڑے ہر ستے کی جاگہ دار محل کے تحت آتے اب اس کے بعد ہے اگلا راتھوری نظام کیا تھا اب یہاں پہ راتھوری نظام کا آغاز اٹھاسو بیس میں تھا میس مینو نے مدراز میں کیا تھا مدراز کے علاوہ اسے ممبئی اور سندھ کے علاقے میں بھی اپنایا گیا اس نظام میں یونٹ کسان اس میں ہر کسان اپنا کرایا براہ راست حکومت کو جمع کراتا تھا اس طرح حکومت اور کسان اس میں ہر کسان اپنا کرایا براہ راست حکومت کو جمع کراتا تھا اس طرح حکومت اور کسان کی دردان براہ راست ربت کھایا موا اس میں کوئی درمیانہ نہیں تھا ہر کسان کا کرایا مقرد اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ برطانیہ کے سنتی انقلاب نے برطانوی ہندوستانیوں کیس طرح متاثر گیا غیر سنتی کو جنم دیا جہاں ایک طرف سنتی انقلاب برطانیہ میں خوشحالی لارہا تھا ہمیں ہندوستان میں غیر سنتکاری کی بنیاد ڈال رہے تھے ہندوستان میں کمپنی کے آشاردارہ کے خاتمے کے بعد کمپنی اور ہندوستان کی مکمل اختیار و مکمل کنٹرون ملکہ برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا نتیجے کے طور پر آزاد تجارت نے دوری پالیسی کے ذریعے ہندوستانی کالونی کی نویت بدل دی اس کے مطابق ہندوستان کا خام مال مہا کی مارکٹ میں تیزی سے بارامت ہوئے تھے اور اس ملک کی مشین سے بنی مصنوعات ہندوستانی مارکٹ میں فراؤ کرتی اس کے بعد ہندوستانی دستکاری کی سنت دن و دن اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے اب اس کے بعد آخری سوال ہے چھئی سوال آتے ہیں انگریزوں کے ذریعے ہندوستان سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا تھا یعنی انگریز ہندوستان سے پیسہ کیسے نکال کے لے آتے ہیں انگریزوں نے انڈیا سیلی سے رقم نکالنے کے زیادہ طریقہ بنی کمپنی ایک کارواری تندیم تھی جو منافع کمانے آئے اس کے ملاجمین ناصف تنخواہ رشوت لے دے بلکہ کاروار سے منافع بھی لے اس طرح انگریزتان جاتے ہیں اپنے ساتھ بہت سا پیسہ لے جاتے ہیں کمپنی کا منافع کمپنی تجارت کے بہانے انڈوستان سے پیسہ سے پیسہ باہر لے جانے نہیں بس سستے داموں میں خام مال کی خرید کر کمپنی بھارت سے سب سے کم قیمت پر خام مال خرید کر انگلینڈ بیچتی ہیں وہاں سے وہاں سے جو مال آتا وہ مہنگے داموں پر بھروکتا ہے اس طرح مطافے کی صورت میں پیسہ انگلیستان جانے لگا امید ہے کہ آپ کو یہ سبق نمبر سترہ کا جو پسچین آنسر ہے تو اس پر یہ سمجھ ماہ آگا ہوں گے اگر سمجھ ماہ ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہے گے اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے اگر آپ اس طرح ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھنا جاتے ہیں تو آن لائن کلاسز لے ساتھ ہوای ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ